آج چوبیس تاریخ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یعنی چوبیس نومبر ہے اور عمران حاندن کی کال پر آج کوئی احتجاج ہے تو ابھی صبح فجر کا ٹائم ہے ابھی فجر کی آزانی ہوئی ہیں تو ابھی ہم جاگے ذرا دیکھتے ہیں باہر کے اس ٹیم مریڈ روڈ کی کیا صورتحال ہے دیکھتے ہیں جی آگے کیا بنتا ہے میں جا رہا ہوں تیزی تیزی کے ساتھ موبائل ہل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ ہے جی چاہ سلطان روڈ یعنی چاہ سلطان روڈ جا رہی ہے اور یہاں پر یہ لائٹ بہت مسئلہ کر رہی ہے میں لائٹ آف آگے بناتا ہوں باقی ویڈیو ابھی آپ کو اتنا واضح نظر نہیں آ رہا اور یہ چاہ سلطان ہے یعنی چاہ سلطان کی طرف جو مریڈ روڈ سے جا رہی ہے یہ وہ روڈ ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر بڑا سا کنٹینر لگا ابھی جب روشنی تھوڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی میں بناتا ہوں اور وہ سامنے ہے جی اسغر مال وہاں پر بھی ایک کنٹینر لگ چکا ہے یہ دیکھئے جی موٹر سائیکل والوں کو کتنی پرابلم ہو رہی ہے یہاں سے ذرا کنٹینر تھوڑا واضح نظر آ رہا ہے یہ بھی بالکل فجر کا وقت ہے تو آگے آپ درہے تھوڑی روشنی ہو تو اس کے بعد دیکھتے ہیں صبح کے آٹھ بج گئے ہیں اور ابھی ٹرافیک جو ہے موٹر سائیکل بغیرہ وہ تو چال رہے ہیں اب آٹھ بجے یعنی چوبیس تاری کو آٹھ بجے صبح کے آٹھ بجے بھی کیا ضرور پیال ہے اور میری واضح بھی توڑ اسی آپ کو شاید صحیح سمجھنا ہے کیونکہ موٹر سائیکلوں کا بہت زیادہ رولہ ہے میں شور کہنے لگا تھا رولہ کہہ دیا تو میں نے کہا چلو رولہ ہی جان گیا تو ابھی میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی چاہ سلطان روڈ جا رہا ہے مری روڈ سے سامنے بیندیرہ اسپطال ہے اور یہ دیکھیں بڑے بڑے کنٹینرز دو لگی ہوئے ہیں یہ روڈ جا رہی ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا جو جی موٹر سائیکل والے آ رہے ہیں بجاروں کو پتہ نہیں ہے اور میں دوسرا بھی دکھاتا ہوں دوسرا یہ بڑا سا کنٹینر ہے مولٹی فارم کا ڈائمن فارم اور موٹر سائیکل والے تو چلے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو گاڑ کر لیں گے اور باقی جو رکشے والے اور گاڑیوں والے ہیں اور موٹر سائیکل جو ہے وہ یہاں پر آنے والا ہے نہیں موٹر سائیکل نہیں آ رہا یہاں ایک موٹر سائیکل میرے پیچھے سے جا رہا ہے اور یہ دیکھئے پاکستانی جگار دیکھئے ضرورت ایجاد کی ماں ہے انہوں نے خود ہی پتھر لگا کے اپنا کام کر لیا ہے اتنی ذہین قوم ہے لیکن ذہین قوم پر کردہ کیسے چاڑ گیا اس ٹائم یہ روڈ کرس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اتنی زیادہ ٹرافیک ہوتی ہے ادھر اور ایک کنٹینر وہ سامنے لگا ہوا ہے جہاں پہ ازگر مال کی جانب روڈ جا رہا ہے اور ایک کنٹینر ہے اس ساتھ وابدہ والوں کا ٹرانس فارمر ہے یہ کمیٹی چوک سے آنے والی ٹرافیک دیکھ لیجی اس ٹائم راستہ بلکل بلکل خالی راستے ہیں کوئی کسی قسم کی آپ کو صرف موٹر سائیکل ہی موٹر سائیکل نظر آ رہے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل پھر بھی گزر جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ رکشے اور گاڑیاں وہ تو فلال چل رہی ہیں یعنی تقریبا ہر روڈ جو لنک ہو رہا ہے مری روڈ کے ساتھ وہ سارے کے سارے کنٹینر لگا کے بند کر دیئے گئے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے اور کون کے ہیرو کیا انہوں نے زبردست کیا ہے ساتھ ساتھ وان ویلنگ کا بھی مزہ ساتھ ساتھ وان ویلنگ بھی ہوگی ہے اور جو بزرگ ہز رہا تھے وہ وان ویلنگ یہاں پہ نہیں کر سکتے تھے یہ دیکھئے موٹرکشہ بھی واپس موڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں دنے دنے بڑے کنٹینر اور یہ دیکھیں گا ابھی ایت کومبہ بچہ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ آہ 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 ان کو پرائیڈ اور پرفارمنٹ دینا چاہیے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور موٹر سائیکل آ رہا ہے دوپہر کے سبا دو بجے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں دھوپ بھی کافی نکلی ہے اور اس ٹائم کی صورت حال آپ کو دکھاتا ہوں جو صبح کنٹینر یہاں پہ لگے ہوئے تھے بڑے بڑے وہ اس ٹائم یہاں سے ہٹائی جا چکے ہیں جبکہ آپ سامنے کی طرف نظر مارے تو جو ازگر مال کے جانب روڈ جا رہی ہے وہاں پہ کنٹینر ابھی بھی لگا ہوا ہے یہاں پر عام طور پر کنٹینر لگے نہیں ہوتے تھے جب بھی یعنی یہاں پہ روڈ بند ہوتی تھی یہ راستہ کھلا ہوتا تھا اور اس ٹائم یہ دیکھیں ساری کی ساری مارکیٹیں بند ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہ ساری مارکیٹس بند ہیں بھی اور ہوتل جو اوپن ہے یہ بھی انہوں نے آتا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے اور سامنے بھی ایک ہوتل آپ کو نظر آ رہا ہے کوئیچا ڈائمنٹ ریسٹورنٹ انہوں نے بھی بند کیا ہوا ہے یا صرف آگے درپال ڈالا ہوا ہے اور یہ مناظر ہیں اس ٹائم میں بینظیر کٹو ہسپتال کے بلکل باہر کے یہ رائٹ سائیڈ پر ہے بینظیر کٹو ہسپتال اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک مرید اور اس ٹائم کی تعلیٰ پرینچر میں حال یہ ہسپتال کے باہر یہ گھٹکواز ہے یہاں پر بھی کافی رنچ ہوتا ہے عام طور پر لیکن آج وہ بھی نہیں